خومی دار الحکومت کی تیہار جیل میں بند سزایافتہ کشمیری علاہد کی پسند رہنما یاسین ملک نے اپنی بھوک ہرتال ختم کر دی ہے احکام منگل کو یہ تلع دی ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ سندیپ گویل نے آئے این ایس کو بتایا کہ یاسین ملک کل اپنی بھوک ہرتال ختم کر دی ہے جیل میں بند علاہد کی پسند رہنما یاسین ملک نے جو اس وقت تیہار جیل کی جیل نمبر سات میں بن ہے انہوں نے بائیس جولائی کو بھوک ہرتال کی تھی جب ان کی بھوک ہرتال کی وجہ پوچھی گئی تو افسر نے کوئی بھی تفصیلات بتانے سے گریس کیا تاہم جیل ذرائع کا کہنا تھا کہ ملک ان ایجنسیوں کی مخالق تھے جو ان کے مخدمات کی تحقیقات کر رہے ذرائع نے کہا کہ ملک نے الزام لگایا کہ ان کے کیس کی صحیح طریقے سے تحقیقات نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ غیر معاینہ مدد کی بھوک ہرتال پر چلے گئے لیکن اس یقین دہانی کے بعد کہ ان کی درخواست آلہ حکام تک پہنچا دی گئی ہے اس نے بھوک ہرتال ختم کر دی ہے جولائی کو جیل حکام نے یاسین ملک کو بھوک ہرتال کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کر آیا تھا دہلی کے رام منوحر لوہیہ اسپتال میں داخل ہونے کے چار دن بعد انتی جولائی کو انہیں چھٹی دے دی گئی خابلے سے بھی بات یہ ہے کہ ملک کو فروری دوہزار انیس میں جیش محمد کی دہشت گردانہ حملے کے فوراں بعد گرفتار کیا گیا تھا وہ دو سال سے زیادہ عرصے سے دہلی کی تیہار جیل میں بند ہے چودہ فروری دوہزار انیس کو ایک بم دھماکے میں فورٹی سی آر پی ایف اہلکاروں کی موت لوگ سب انتخابات سے خبر ہو گئی تھی چند ہی دنوں میں یاسین ملک کو ان کی سری نگر کی رہائشکہ سے گرفتار کر لیا گیا جماعت اسلامی کے ساتھ جے کے ایل ایف پر بھی پابندی لگاتی گئی ہے یاسین ملک کو دوہزار سترہ کے دہشت گردوں کو فرنڈنگ کیس میں مجرم خرار دیا گیا تھا اور پچیس می کو دہلی میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی خصوصی عدالت نے عمر خید کی سزا سنائی تھی جس میں اس نے تمام انظامات کا اطراف کیا تھا حالی میں پندرہ جولائی کو جمع کشمیر کے سابق وزیالہ محبوبہ مفتی کی بہن روبیہ سعید نے یاسین ملک کو تین دہائے خبل اپنے اغواکار کے طور پر شناخ کیا روبیہ سعید کو انیس سو ناود میں اغوا کیا گیا تھا اور ان کی رہائی چار دہشت کردوں کی رہائی کی شکل میں ہوئی تھی اس وقت ان کے والد مفتی محمد سعید وی پی سنگھ حکومت میں اس وقت کے وزر داخلہ تھے روبیہ سعیدہ کا نام استغاثہ کی گواہ کے طور پر درج ہے جمعہ میں سی بی آئی دالت میں پیش ہوئے اور یاسین ملک اور تین دیگر موسیقی